اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آپ کے ساتھ تینلہ مسلم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سارا انعام قتل کیس کے حوالے سے تازہ ترین ابریٹ صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی تین اہم معاملات ہیں ایک تو سارا کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں کہ سارا کتنی بار اس فارم ہاؤس میں گئی کیا وہ کبھی رات رکی جو آخری رات ہے قتل سے پہلے اس رات سارا کے لیے کھانا کس نے بنایا اور کس کس سے اس کی ملاقات ہوئی یہ اور جو کچھ کردار اس کیس میں مشکوک ہیں وہ ہیں نکاح خان کا اور جو اس کیس میں گواہان ہیں ان کا کردار انتہائی مشکوک ہے وہ کیوں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے پولیس پروٹوکال کی بات کرنا بہت ضروری ہے جو ملزم شاہ نواز امیر کو دیا جا رہا ہے اس کو کھانا وی آئی بھی مل رہا ہے یہ تو آیاز امیر صاحب نے خود ہی اپنے گولم میں بتا دیا تھا لیکن اس کو وہاں پر ٹرانسپورٹ لوجسٹکس بڑی پروٹوکال کے ساتھ مل رہی ہیں جو کہ عام ملزمان کو نہیں ملتی اس کی گاری بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور جس پروٹوکال کے ساتھ اس کو لیا جاتا ہے تو جیل میں اس کے ساتھ کیا کچھ معاملات ہو رہی ہیں اس حوالے سے سورسز یہ خبر دے رہی ہیں کہ ایک اسلام آباد کا لوکل نمبر ہے اسلام آباد کا نمبر ہے موبائل فون سے کال نہیں کی جاتی یہ ایک پی ٹی سی آل نمبر ہے اس پی ٹی سی آل نمبر کے تھو آئی جی اور اسلام آباد کے جو پولیس کے آفیشلز ہیں ان سے بات کی جاتی ہے اور اپنا انفلوینس استعمال کیا جاتا ہے اس کیس میں اور ان کو ہدایات دی جاتی ہے میں پولیس کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان سے بھی درخواست کروں گی ساتھی ساتھ جو اس کیس میں پہلے بھی کچھ نام آ رہے تھے میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی یہ ریکوست کروں گی کہ اگر آپ کے کچھ سابق اور ایکس لوگ ہیں اس کیس میں انفلوینس اپنا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیس اگر آپ ان کے خلاف خود سے ایکشن لے سکتے ہیں تو لے لیں ابھی تک ہم ان کے نام نہیں لے رہے واضح طور پر لیکن اگر یہ انفلوینس کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو ہمیں ان کے نام ایکسپوس کرنے پڑیں گے پھر جس کا مطلب ادارے کو ڈی فیم کرنا نہیں لیکن ادارے کی اگر سابق لوگ کچھ غلط کر رہے ہوں گے تو ہم ان کے نام اموں کی پردہ داری نہیں رکھیں گے ان کے نام بھی اسی طرح سے سامنے لائیں گے جیسے کہ سیویلینس کے تو خیر یہ ریکویسٹوں میں نے کر دی ہے اس کو جو سپیشل پروٹوکال دیا جا رہا ہے وہ تو بتا دیا ہے اب میں آتی ہوں یہ جو نکاح خان ہیں اس کیس میں انہوں نے یہ جو دوست ہیں جو گواہ بنے تھے اس نکاح کے انہوں نے جیسے ہی مرڈر ہوتا ہے نیکسٹ کام وہ کرتے ہیں نیکسٹے جا کے کہ یہ نکاح ریجسٹر کراتے ہیں اب آپ خود بتائیے کہ آپ کے دوست نے قتل کر دیا ہے اپنی بیوی کا اور آپ بجائے کہ وہاں جا کر یہ دیکھو کہ معاملہ کیا ہوا افسوس کرو آپ اتنے اس وقت پرو ایکٹف چل رہے ہو کہ آپ نے جا کے نکاح ریجسٹر کرا دیا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر معاملات کچھ گربڑ ہیں کچھ باتیں ہیں جو کہ سچ نہیں بتائی جا رہی ہیں اور پولیس انویسٹیگیشن بھی اسی طرح سے کر رہی ہے جیسے کہ ملزم جو بھی کہانیاں سناتا جا رہے ہیں پولیس اسی رخ پر انویسٹیگیشن کرتی جا رہی ہے پولیس اپنا دماغ اور اپنی سمارٹنس استعمال نہیں کر رہی چکوال میں یہ نکاح ریجسٹر ہوتا ہے آج تک اس نکاح کی ایک پکچر ایک پکچر بھی سامنے نہیں آئی آج تک نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس پہ جو دستخط ہیں وہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا فورنزک ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کیا وہ سارا کے ہیں اور سارا کی طرف سے کوئی دوست اگر اس میں موجود تھا کوئی گواہ تھا وہ بھی سامنے نہیں آیا تو یہ جو نکاح خان کا کردار ہے اور یہ جو اس کیس میں ملزم شاہ نواز کے دوست ہیں اور جو گواہان ہیں اس نے کہا کہ ان کا کردار بڑا مشکوک ہے پولیس کو چاہیے کہ ان سے مزید انویسٹیگیشن کرے تاکہ سچ سامنے آ سکے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سارا جس رات اسلام آباد آتی ہے اور وہ خودی سے کیاب لے کر جاتی ہے اس کے فارم ہاؤس پر اور وہاں پر اس کے ملازمین نہیں ہوتے یہ بات میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں کہ یہ شخص اپنے ملازمین کو فارق کر چکا تھا اور اس نے سیکیورٹی کیامرہ اپنے گھر کے باہر نصب کر دیا تھے اس سے کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ قتل پری پلانٹ تھا پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت کرنی ہے لیکن جو ڈیفرنٹ سورسز سے خبریں آ رہی ہیں اور جو اس کے ڈیفرنٹ سریں مل رہے ہیں اس کیس کے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ پری پلانٹ قتل تھا کوئی ملازم نہیں ہوتا اور شاہ نواز امیر کی والدہ موجود ہوتی ہیں فارم ہاؤس پہ جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیونکہ کوئی ملازم نہیں تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ہیلتھ ایشیوز ہیں لیکن وہ کھانا بناتی ہیں سارا کے لیے اور یہ پوری فیملی ملکے شاہ نواز امیر سارا انام اور سمینہ شاہ صاحبہ یہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ان کی گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے چلی جاتی ہوں اور مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے اس کے بعد باقی جو سٹوری ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ فیملی سورسز کی جانب سے بتائی جا رہی ہے جو قریب ہی ہیں شاہ نواز امیر کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سارا کبھی بھی اس فارم ہاؤس میں رات نہیں رکی سارا ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بہت کم دنوں کے لیے پاکستان آئی ہے تین سے چار بار جو آئی ہے بہت کام وقت گزارا ہے لیکن وہ اس فارم ہاؤس پہ نہیں رکی ایک اور چیز پولیس میں سکر رہی ہے اپنی انویسٹگیشن میں کہ سارا اور شاہ نواز امیر کی پہلی ملاقات میں میں ہوئی تھی فون کا جو فالن سے کرایا گیا فون کا کیا وہ میں سے کرایا گیا ہے یا نہیں کرایا گیا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے جب سارا پہلے کبھی فارم ہاؤس میں نہیں رکی تو اس رات سارا وہاں پر کیوں رکی کیا وہ رکی یا اسے زبردستی روکا گیا یا اسے باہر نہیں جانے دیا گیا کیا اس کے ساتھ وہی ہوا جو نور مقدم کے ساتھ ہوا تھا یہ اب اس کیس میں پولیس کو دیکھنا ہے لیکن پولیس سے ابھی تک پاسپورٹ ہی ریکاور نہیں ہو رہا فارم ہاؤس آپ کے پاس ہے ملزم آپ کے پاس ہے جو آپ کو کہانیاں سناتا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک جسمانی ریمانڈ آپ اس کا لے رہے ہو کیس ڈراغ ہو رہا ہے اور آپ کو ابھی تک پاسپورٹ نہیں مل رہا اور پاسپورٹ کی وجہ سے فارنزک ابھی سامنے نہیں آئی نکاح نامہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس کا فارنزک ہونا بڑا ضروری ہے یہ جو مولوی ہیں یا جو گواہان ہیں ان سے پوچھنا ضروری ہے کہ اس وقت کیسے ہوا تھا نکاح کب ہوا تھا نکاح کن حالات میں ہوا تھا نکاح کیونکہ فیملی نہیں موجود دونوں طرف سے نہ یہاں سے پیرنٹس موجود ہیں نہ وہاں سے پیرنٹس موجود ہیں نہ کوئی کزن نہ کوئی اور رشتے دار اور سارا کے تو کوئی دوست بھی موجود نہیں ہے جو سامنے آ کے یہ کہہ سکے کہ میں اس نکاح میں موجود تھی یا موجود تھا تو صرف شاہ نواز امیر کے دوستوں کی گواہی پہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ایسا کچھ ہوا ہے ان گراؤنز پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے چوکہ نہیں ہو رہی ہر طرح سے اپنا انفرونس استعمال کیا جا رہا ہے کہ مامو کو بچا لیا جائے تو گواہان کو بچا لیا جائے تو نکاح خان کو بچا لیا جائے اور ملزم شاہ نواز امیر کو تو پروٹوکال دیا ہی جا رہا ہے اس کیس کی مختلف پہلوں پر تفتیش ہونی چاہیے اس کیس میں جنسی استحصال کی بھی تفتیش ہونی چاہیے اس کیس میں ان باتوں کی بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیا سارا وہاں پر زبردستی روکا گیا تھا اس رات یا وہ خود سے رکی تھی یہ جاننا بہت ضروری ہے اور جو والدہ ہیں شاہ نواز امیر کی ان سے بھی ایک پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو نانی ہیں ان کا بھی کردار آ رہا ہے وہ بھی ایک کردار ان کا بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ ان سے بھی سارا کی ملاقات ہوئی تھی اور جو قریبی دوست ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب لوگ کنسرن تھے سارا کے بارے میں کیونکہ وہ اپنے گھر کے چشم و چراغ کو جانتے تھے لیکن ان سب لوگوں نے سارا کو بچانے کے لیے کیا گیا اگر یہ اب لوگ کہیں کہ ہم تو سارا کو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے اگر والدہ یہ کہیں اگر والد یہ کہیں تو جب آپ کی سارا کے پیرنٹس سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے سارا کے پیرنٹس کو کیوں نہیں کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ٹھیک نہیں ہے اس وقت تو آپ نے کہا نہیں جی اس وقت تو آپ نے ان کو تسلیہ دے دی اور انہوں نے تسلیہ ان کو ہو بھی گئی کیا رخصتی کی بات ہو رہی تھی یا کوئی اور بات ہو رہی تھی ان ڈیٹیلز میں جانا ان گراؤنڈ پر انویسٹگیشن ہونا بہت ضروری ہے کیا کہیں ابھی تک ہمیں مز گائٹ تو نہیں کیا گیا اس پورے کیس کو لے کر یہ جاننا بہت ضروری ہے جو کہ پولیس سے ابھی تک نہیں جانا جا رہا اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو وہ پروٹوکال لے رہی ہے کھانے مل رہے ہیں وی آئی پی اور پروٹوکال مل رہا ہے اور لوجسٹک مل رہے ہیں وی آئی پی اس ملزم شاہ نماز کو یہ تازہ ترین اپڈیٹس آئی تھی اور آپ بھی سوچئے گا کہ جو لڑکی کبھی رات نہیں رکی وہ اس رات کیوں رکی جبکہ اس کا جھگڑا بھی ایک طرح سے چل رہا تھا تو وہ اس رات کیوں رکی مجھے ایسا لگتا ہے میں اس پہ کوئی زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی پولیس انویسٹگیشن میں چاہتی ہوں کہ وہ سامنے آئیں کہ یہ اس کو روکا گیا سیکنڈلی نکاح جو ہے وہ قتل کے بعد ریجسٹر کروانا کوئی بھی آپ کے اتنے اچھے دوست نہیں ہوتے کہ وہ بیٹھے ہوں کہ آپ کچھ غلط حرکت کریں تو اس کے بعد وہ نکاح ریجسٹر کروانے پہنچ جائیں یہ جو نکاح ریجسٹر کروانا گیا یہ مجھے شک میں مطلع کرتا ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں پری پلانڈ ہیں یہ میں چاہوں گی کہ پولیس اس پہ انویسٹگیشن کرے آپ لوگ بھی اس پہ آواز اٹھائیں جو پولیس پروٹوکول دے رہی ہے وہ بھی آواز اٹھائیں جو فیملی میمبرز انفلنس کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں موبائل فون کا تو فورنزک ہو جاتا ہے یہ جو پی ٹی سیل نمبر سے کال کر کے پولیس آفیشلز کو ہدایات دی جا رہی ہیں یہ نام بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ابھی پیچھے ہٹ جائیں یہ اپڈیٹ سائن تھی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں تھائنکیو